اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی حظمت میں حاضر ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تمام دریاؤں کا ڈیٹا اور جو کہ انڈیا سے خبریں آ رہی ہیں انڈیا کے نیوز چینل بھی دے رہے ہیں خبریں بارشے کی کافی زیادہ بارشے ہونے والی ہیں انڈیا میں اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں اور ہوں گی تو پاکستان کے چینلز ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا پر بھی اور پی ڈی اے میں نے الٹ جاری کیا تھا دو دن پہلے کہ دریاؤں چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سلا بنے کا خدشہ ہے تو اسی حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے اور تمام تر معلومات وہ آپ کو دیں گے کہ اس وقت اس ریلے کا کیا بنا تو سب سے پہلے جی آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا میں جو انڈیا سے جو کہ پانی آتا ہے دریاؤں چناب راوی اور ستلوی میں تو جیسا کہ ایک مہدہ ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ کہ راوی ستلوی اور چناب کا پانی جو ہے وہ انڈیا یوز کرے گا اور دریاؤں سندھ کا پانی جو ہے وہ پاکستان یوز کرے گا دریاؤں پر انڈیا نے کافی زیادہ ڈائم بنائے ہوئے ہیں اور جب زیادہ پانی ان کے پاس آ جاتا ہے بارشوں کی وجہ سے تو پھر وہ جو ہے پانی کو آؤٹ فلو کرتے ہیں پاکستان کی جانے تو اسی حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا کے کچھ چینلز جہیں ان کے مطابق کہ تقریباً آٹھ اور نو جولائی کو آٹھ جولائی کو تقریباً اٹھانوے فیصد بارشے ہوں گی اور جولائی کو جہے وہ نوے فیصد تک بارشے ہونے کا امکان ہے اگر اتنا زیادہ بارشے ہوتی ہیں تو ان کے تقریباً ڈائم جہیں وہ فل ہیں باقی دریاؤں چناب پر اس وقت ڈائم بنائے ہو انہوں نے تو وہ ڈائم ابھی کچھ خالی ہے تو باقی دیکھتے ہیں کہ کتنی بارشیں ہوتی ہیں اگلے اٹھ تالیس گھنٹے ان میں تقریباً معلوم ہو جائے گا کہ کیا صورتحال بننے جاری ہے ابھی تک کوئی فلڈ کے سچویشن نہیں ہے جو اس وقت موجودہ ہے باقی بارشیں ہو رہی ہیں اور پانی تربیلہ ڈائم میں کچھ انفلو کافی بڑا ہے دو لاکھ آٹھ ہزار کیوسک وہاں سے انفلو ہو رہا ہے انفلو ہو رہا ہے تو انہوں نے آٹھ فلو کافی کام کر دیا ہے اور تربیلہ ڈائم کا لیول پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے پندرہ سو سولہ فٹ تک بھر چکا ہے تو باقی تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں آٹھ فلو اور آٹھ فلو ہمارے ساتھ یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں پانی کا لیول ابھی بھی کام ہو رہا ہے اور گڑڈو پہ راج بھر بھی کل سے پانی ڈاؤن ہو گیا ہے ایک لاکھ اٹھانوے ہزار تک پہنچی ہے تو پھر وہاں سے نیچ آنا سٹارٹ ہو گیا ہے دو دن بعد تقریباً پھر سے پانی بڑھنا شروع ہو جائے گا توسے پر ابھی پانی مستحقہ میں اس کی سطح تو ایک لاکھ چوراسی ہزار سوری میری خلال میں اٹھاسی ایک لاکھ اٹھاسی ہزار کے اس وقت آٹھ فلو کر رہے ہیں اس وقت تمام دریاؤں کو ڈیڑا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے جی دریائے سندھ کی بات کریں گے دریائے کابل میں نے شہرہ کے مقام پر اس وقت انسٹھ ہزار دو سو کیوسک ہے اور تربیلہ لیول جو ہے وہ پندرہ سو سولہ فٹ تک بھار چکے ہیں دو لاکھ ستارہ ہزار کیوسک آٹھ فلو کر رہے ہیں خیر آباد پر اس وقت دو لاکھ ایک ہزار سانسو کیوسک ہے کالاباگ پر دو لاکھ چار ہزار پانچ سو ستر کیوسک ہے چشمہ بیراج پر دو لاکھ پندرہ ہزار ایک سو کیارہ کیوسک تاؤنسہ بیراج پر اس کی ستہ مستحق ہیں ایک لاکھ چوراسی ہزار دو سو آٹھ کیوسک ہے اور گڈیو بیراج پر اس وقت ایک لاکھ چھeteالیس ہزار ایک سو چالیس کیوسک ہے سکر بیراج پر اسی ہزار تیس کیوسک ہے کوٹی بیراج پر نو ہزار سانسو اٹھتر کیوسک ہے اور دریائے جہلم مگلہ ٹیم اس وقت گیارہ سو انانویں فٹ تک بھار چکا ہے اور دہزار کیوسک اوٹفلو کر رہے ہیں ہیڈ رسول پر اخراج نلے اور ہیڈ مرالا پر درہ چناب میں ہیڈ مرالا پر اٹھتیززار دو سو ستتر کیوسک ہے خانکی پر تیر تالہزار پانچ سو ساٹھ کیوسک ہے اور ہیڈ قادر آباد پر ستائیززار آٹھ سو ایک کیوسک ہے چنیوڈ ویریٹ پر اکتیززار دو سو اٹھتر کیوسک ہے تریمو کے مقام پر پندرہ ہزار ساتھ سو اٹھالیس کیوسک ہیڈ پانچ نلے پر دہزار دو سو دو کیوسک